سزار حسین پچھوڈا صاحب آپ سے ہم امران خان سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں پوچھیں گے مگر کوئی کی پہلے یہ کلیر کر دیں کہ یہ جو نظر ثانی میں کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی نہیں تھی اور سنی اتحاد کونسل پارٹی تھی تو اگر یہ سیٹیں جو ہیں لیٹسے کم از کم یہ جو اکتالیس سیٹیں ہیں اگر یہ سنی اتحاد کونسل کو بھی مل جاتی تو اس سے پی ٹی آئی کو کیا نقصان تھا دیکھیں جی نقصان بلکل ایسا on the face of it تو نہیں ہے لیکن تحریک انصاف کی جو ایڈینٹی ہے وہ بالکل اس وقت ختم ہو چکی تھی پیک ٹی پارلیمنٹ کے اندر بھی لیکن ان تالیس بندے تو ان کو پھر بھی مل رہے تھے نا دیکھیں وہ مل رہے تھے ایڈینٹی بھی بال ہوگی تھی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ 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 اس ملنے کے اوپر بھی پھر سوال آتا رہا تھا مگر پھر سنیت آت کونسل کو پارلیمانی پارٹی نہیں تسلیم کیا جا رہا تھا یہ بھی ایک پارلیمانی پارٹی تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا پھر ریزرز سیٹس کی طرف جو ہے وہ کہا جا رہا تھا کہ ریزرز سیٹس جو ہے وہ آپ لیس کے مانے کر رہے وہ ساری ایسی صورتحال تھی اور آپ پیچھے چلیے ذرا تیرہ جنوری کو جو تیرہ جنوری کو جو کچھ ہوا تحریک انصاف کے ساتھ جب فیصلہ دیا گیا تھا بلے کے نشان والا اس دن جو کچھ ہوا ایک اراؤنڈ دو اڑھائے بجے کے قریب الیکشن کمیشن کی طرف سے اس دن ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی نے کوئی اور پارٹی کا ٹکٹ جمع کروانے کی کوشش کی تو ہم اس کے خلاص یہ کریں گے وہ کریں گے تو وہ ایسا محول کریئٹ کیا گیا تھا کہ ایک کنفیوین نہیں برحال آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن شاورائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فریق نہ بننا ایک بہت بڑا کانونی بلندر تھا سر دیکھئے اس میں سب سے جو بڑی بات ہے اس وقت یہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے کنوال شوزب جو ہیں وہ پیٹیشنر تھیں کنوال شوزب پی ٹی آئی کو ریپیزنٹ کر رہی تھیں کنوال شوزب پی ٹی آئی کی ومن ونگ کی پریزنٹ اس کے نام کے آگے وہی لکھا رہا ہے نہیں لیکن پارٹی نے تو کنوال شوزب انڈویڈیویڈ کیپیسٹی میں نہیں کیا پریزنٹ آف ومن ونگ کیا ملہا ان کا موقف یہ تو نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کی خصوص رہی تھا ان کا تو اپنے لیے تھا نا جو دیکھئے ایک سپریم کورٹ کے پاس بارال چینل ٹھیک ہے وہ تو سپریم کورٹ نے بالکل اپنی پاور استعمال کی ہیں اب یہ بتا دیں عمران خان صاحب سے کیا آج بات ہوئی ہے اور خان صاحب نے سنے اقرار کر لیا کہ انہوں نے جی ایس کیو کے سامنے پرام مظاہرے کے لیے کہا تھا یہ بھی بڑا اطراف ہے سن یہ میں اس کو کل کی ملقات کی اوپر بھی آپ کو ذرا کلیریفائی کروں کہ ایک صحفی نے جیل پروسیڈنگ کے دوران خان صاحب سے یہ سوال کیا ان کو شاید کوئی غلط چھبا ہوا ہوگا یا مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہوگی انہوں نے پرٹیکلوری سپیسیفکلی یہی سوال کیا کہ آپ نے یہ اس طرح کا بیان دیا ہے تو کیا یہ آپ اس کو مانتے ہیں خان صاحب نے کہا میں نے بالکل ایسا نہیں کہا میں انہوں نے کٹیگوری کے لیے اس کو ڈھنائے کیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت کی تاریخ ہے ہم ہمیشہ سے پرامن رہے ہیں اور سب سے اہم موقع اگر ہمارے لیے تھا کوئی کہ کسی قسم کا اتجاج کیا جاتا تو وہ اس دن تھا جس دن میرے اوپر وزیر آباد کے اندر حملہ ہوا تھا پرامن اتجاج کی کال خان صاحب نے نہیں دی سر پرامن اتجاج کی کال ایک جنرل کال ہمیشہ سے ایک محول تھا پیچھے چودہ مارچ کو خان صاحب کے گھر کے اوپر جس طرح سے چھبیس گھتے گا نہیں لیکن اپنے گرفتاری کے حوالے سے کوئی کال نہیں دی تھی کہ اگر میں گرفتار ہو گیا کیونکہ صبح صبح ایک ویڈیو تو ان کی آئی تھی ویڈیو جو آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کیوں میری گرفتاری مطلوب ہے تو مجھے وارنٹ دکھائیں میں آپ کو گرفتاری دے دوں گا اگر آپ کو ان لیگل ایکشن کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو لوگوں کو چانس مل جائے اور وہ یہ وہی ہوا انہوں نے خود ایک ٹیپ بنایا اور اس میں ہمارے خلاف اس کو استعمال کیا گیا آپ دیکھئے کہ کس نے کہا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ چورائی جائے اور کون لے کر گیا سی سی ٹی وی فوٹیج جہاں سے جو ریسٹ کریں گے چلے آپ کو کلیے بتا دیں خان صاحب سے آج کی آپ کی کوئی ملاقات ہوئی اس میں کیا دیکھئی جی سب سے بڑی جو چیز وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو جس سے سامر فاروق صاحب ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنی کی جو درخواست ہے اس کے پر سگنیچر کرنی ہیں بعد میں پھر پیچھے تو نہیں آٹ جائیں کہ میری علتی تھی نہیں دیکھئی جی دیکھئی اس وقت ہم نے جتنا تحمل کا مظاہرہ کیے آپ کے سامنے ہے کہ نو میئی جس کی بات ہو رہی ہے نو میئی کو جس طرح سے ایک فیصلہ دیا گیا اس کے بعد پھر ایک اگست کے اندر ایک فیصلہ آیا پھر آگے اس کے بعد پھر صرف ایسے فیصلہ جاتا ہے لیکن فیصلہ کی بنیاد پہ تو ججوں کے خلاف ریفرنس سے کبھی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب یہ جو ٹیریان وائٹ کیس کے اندر جو فائننگز آئی ہیں ساتھی ججز کی اب تو ججمنٹ ہے ٹیریان وائٹ کیس میں بظاہر جوڈیشل کنڈکٹ نہیں ہے یہ پرسنل کنڈکٹ ہے ان کا ایڈمینسٹریٹیو سائٹ سر ہم نے بات کرنی ہے ایک جج کے اوت کی اوت لیا جاتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف اس قسم کی نہیں کریں آئین کو آپ امپلیمنٹ کریں گے اور آئین کے پاسداری کریں گے آپ یہ کہہ رہے کہ وہ ٹیریان کیس میں ان کا ایڈمینسٹریٹیو کنڈکٹ زیر بیس ہے یا جوڈیشل کنڈکٹ سر دیکھئے جوڈیشل کنڈکٹ بھی اس کو انہوں نے فکس ایڈمینسٹریٹر سائٹ بھی کیا تھا کہ آپ اس کو فکس کریں لیکن ظاہر ہے وہ اگر ایک ہی شخص تو ہے نا اگر وہ ایڈمینسٹریٹیو کام کریں ایڈمینسٹریٹیو کام کریں ایڈمینسٹریٹیو کام کریں مطلب منپلیٹ نہیں کر سکتے بالکل نہیں کر سکتے اور آپ کو وہ ٹرس بھی اس لیے ملے ہے کہ آپ سینئر ترین جا جائیں ساکر بشیر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں خان صاحب انہوں نے اوکے کر دی ہے چیف جسس اسلامہ ہائی کورڈ کے خلاف ریفرنس کو تو آپ بھی ہائی کورڈ کو کور کرتے رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے چیف جسس آمد فاروق کے حوالے سے شاید کمپلینڈ میں تو اور بہت ساری باتیں بھی ہوں گی کچھ چیزیں تو ابھی پبلک ڈومین میں ہیں اور ججز نے خط بھی لکھا تھا چھے ججز نے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملات بھی زیر بحث آسکتے ہیں جوڈیشل کاؤنسل میں اگر یہ معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے ایک تو جو کمپلینڈ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے جائے گی وہ اس میں دیکھے گی میرٹس ہیں نہیں ہیں وہ تو الٹیمیٹلی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں کیا ہے یہ جو کچھ چیزیں جو ٹیرین وائٹ کیس کے حوالے سے یا اس قسم کی یہ پریویسلی مطلب یہ آرڈر آیا تھا جسد تاریخ محمود جانگیری جو نیا بینچ بنا تھا انہوں نے تفصیلی فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں انہوں نے کافی جو ہے وہ لکھی تھی کہ جو فیصلہ تھا کیوں دیلے ہوا اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی تو وہ جو وجوہات ہیں اگر تو اس قسم کی ہوں گی تو وہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ اس کو دیکھے گی اور اس پر اس فیصلے میں بھی ایسے کوئی ابزرویشن تھی نہیں ایسا کوئی ابزرویشن ایسی کچھ بھی نہیں ہے کوئی ابزرویشن نہیں تھی فیصلہ بھارال تھا اس میں فیکٹس ریپورٹ کیے کہ یہ تھے کب کیا ہوا کیسے ہوا کس طرح جو ہے وہ جو جسد کیا نہیں ہے جب اس وقت کوئی بینچ دوائے انہوں نے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لکھا نوٹ لکھا تھا ریجسٹرار کو کہ اس کو جو ججمنٹ ہے وہ جو ہے وہ اننوس کر دی جائے تو وہ اننوس نہیں ہوئی تو اگر اننوس نہیں ہوئی تو اس کے تناظر میں کیا کیا واقعات ہوئے سارے واقعات کا ذکر اس جسد جنگیری صاحب کے جو تین ویمر بینچ ہے اس میں موجود ہے تو وہ فیٹ سپریم جیوڈیشن کونسل دیکھے گی کہ کس حد تک وہ چیزیں اس کے آتی ہیں مسکنڈکٹ میں یا نہیں آتی اچھا سناد مالک صاحب ہم نے تو یہ بھی سنا تھا بلکہ انتظار سہم پر جو تھا کہ عمران خان صاحب نے شاید چیف الیکشن کمیسٹر کے خلاف بھی کوئی ریفرنس کے لیے کیا تھا وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے جی وہ اس کا ڈرافت جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور وہ جلد جو ہے وہ آپ کے سامنے کو دیکھ رہا ہے علی زفر صاحب ہم سناد مالک صاحب کتنا سٹرانگ کیس ہو سکتا ہے چیف الیکشن کمیسٹر سے متعلق جوڈیشن کانسل کے اندر دیکھیں جی آپ وہ ان کی کنڈکٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کیا میٹریل جو ہے وہ اٹائج کرتی ہے اپنی کمپلینڈ میں کہ جی کس طرح انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے ویسے اگر ڈیٹیل جنجمنٹ کا انتظار کر لیتے پی ٹی آئی تو میرا خیال ہے کہ وہاں بھی بہت کچھ اس میں ہوگا لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا الیکشن سے پہلے ان کو جو لیول پلائنگ فیلڈ یا پھر الیکشن کے بعد فارم فورٹی فائیو سے فورٹی سیون کے حوالے سے جو ان کے چارجز ہیں وہ اگر یہ اسٹیابیش کر لیتے ہیں پھر لیاقت چٹھا صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد نہیں معلوم کہ چٹھا صاحب کہا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں بڑی خاص کر جو چٹھا صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے پرائیو ریسے کاکھڑ کی سٹیٹمنٹ ہے آپ انہیں گواہ بنائیں گے ہم گواہی کے بعد نہیں کرتے وہ ایک انڈیپیننٹ آپ دیکھیں ان کو جیسے کالیفہ حیثہ سے مطالب بھی آپ ججز کے میٹی کو کوئی خط لکھ رہے ہیں ہمارا دیکھیں ہمارا استقاق ہے یہ ہمارا رائٹ ہے شبلی فراز صاحب نے ہمیں لکھ دیا ہے لیٹر رائٹ تو آپ کا ہے جو مرضی کریں سب دیکھیں پبلک ڈومین کے اندر ہم نے کچھ چیزیں سامنے رکھنی ہیں ریکارڈ کا حصہ ہونی چاہیے ملکہ صرف پبلک ڈومین میں لانے کے لیے اگر لیٹر بازی کرنی ہے پھر اخبار والوں کو لکھیں وہ آپ پریس لیز جاری کر دیتے ہیں ججز کمیٹی کے سامنے آج آپ کمپلینٹ کر رہے ہیں کال آپ ججز کمیٹی کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں بھی کریں گے دیکھیں نہیں ہم رکھنا چاہ رہے ہیں ایک سیچویشن ہے جس کے اندر ایک چیف جیسز ایسے ہیں جن کی وائف پبلکلی عمران خان کے خلاف لیٹرز لکھ چکی ہے اور کچھ ایسے فیصلیں ہیں جس کے بارے میں وہ خود کچھ ایسے فورمز میں بات کر چکے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ان کا بنتا نہیں تھا وہ چیز جسز ایسے پاکستان ہے تو ایک باعث جو ہے وہ بلکل کلیر ہے تو یہ کمپلینٹ نہیں ہے یہ انفرمیشن کے لیے آپ نے نہیں انفرمیشن بھی نہیں ہے سر ہم ریکویسٹ کریں گے کیونکہ بینچ جو ہیں وہ بینچ وہ بناتے ہیں آپ ریلیف بھی چاہ رہے ہیں ججز کمیٹی سے سر ہم ججز کمیٹی سے یہ آپ ایک نئی مثال قائم کریں گے بعد میں دیکھ لیں پہ ججز کمیٹی کے فیصلوں کے خلاف اگر وہ مارکنگ کرتے ہیں تو ہم ان کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کبھی آپ نے ریجسٹرار کی جو کیس لگانے جو وہ پیکٹس تھی اس کو کبھی سپریم کورڈ میں کسی نے چیلنج کیا کہ ریجسٹرار نے یہ کیس اس جج کے سامنے نہیں لگا دیا اس کے سامنے نہیں کبھی کیا آپ نے سر یہ پہلے کبھی ہوا بھی نہیں ہے پاکستان جو سکت ہو رہا ہے نا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے چیف جسٹرز اوپن ہوگے تو سائیڈز لیں اور باتیں کریں